اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نزہت و تبخن چھٹا سبق پڑھیں گے قلات الراشدہ کا نزہتن اس کے معنی آتے ہیں سیر و تفریح و اور تبخن پکانا تباخہ یا تبخو سے یہ مزدر ہے تبخن پکانا سیر و تفریح اور پکانا ایک ہی ورڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں پکنک کیونکہ پکنک میں دونوں ہو جاتے ہیں کھانا وغیرہ اور گھومنا وغیرہ سب ہو جاتے ہیں کانا یوم السلاسہ الماضی یوم السلاسہ مطلب منگل ٹیوزڈے کانا کی خبر یوم عطلہ ہے اور کانا کا اسم یہ تینوں ہیں یوم السلاسہ الماضی مضافلے بھی اور محصف صفت بھی ہیں کہ کانا یوم السلاسہ الماضی گزشتہ ٹیوزڈے گزشتہ منگل یعنی جو پیچھے والا منگل گیا ہے ابھی لاسٹ ٹیوزڈ گویا گزشتہ ٹیوزڈے یوم عطلہ دن چھٹی کا دن تھا گزشتہ منگل کا دن چھٹی کا دن تھا عطلہ چھٹی کا دن کانا تھا فی المدرسہ تھی مدرسے میں یعنی لاسٹ ٹیوزڈے ہمارا ہولیڈے تھا مدرسے کا جاء علیہ داوود صباحا جاء آیا علیہ میری جانب ٹھیک ہے اب میری جانب نہیں بلکہ میرے پاس کریں گے ترجمہ کیونکہ علیہ مطلب جاء جس کے پاس آتے ہیں تو اس پر علیہ لگاتے ہیں جیسے تو علیہ الاستازی استاز کے پاس آیا اب طرف کا ترجمہ وہ بہت بیکار لگتا ہے کہ وہ گیا جو ہے میں استاز کی طرف گیا تو طرف نہیں استاز کے پاس گیا پاس کا ترجمہ ہم علاقہ کریں گے تو جاء علیہ میرے پاس آیا کون فائل آ گئے داوود داوود کس وقت آیا صباحا صبح میں آیا دیکھیں صباحا یہ مفعول فی ہے جس کو ہم ظرف زمان بول سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم عربی گرامر کے جو ہمارے لیکچر آتے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو اچھی طرح سب سمجھا دیں مفعول فی کیا ہوتا ہے ظرف کیا ہوتا ہے وقال اور اس نے کہا کس نے کہا داوود نے اليوم یوم العطلہ کہ آج تو چھٹی کا دن ہے اليوم آج یوم العطلہ تی چھٹی کا دن ہے یوم العطلہ مزاہ مزافلے ہے چھٹی کا دن مزافلے کیا پہچان ہوتی ہے کہ اس میں یا تو کا آتا ہے یا کی آتا ہے یا کی آتا ہے جیسے چھٹی کا کا دن کا آ رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو جو آئین دب بتائیں گے آ کیا لا نخرجو ہم نہیں نکلیں گے بھئی آج چھٹی کا دن ہے کیا ہم نہیں نکلیں گے آ الگ ہے لا الگ ہے آ کیا لا نخرجو ہم نہیں نکلیں گے الابستان کسی باقی جانب کہ ہم کسی باقی جانب نہیں نکلیں گے مکانن کا تعلق بھی علانہ خروجو سے ہے علانہ خروجو الہ مکانن کہ ہم نہیں نکلیں گے کسی جگہ فی زواحل مدینہ سٹی کے جو گوشے ہوتے ہیں زواحی یعنی نواحی کے معنی میں آتا ہے یعنی جو گویا کنارے ہوتے ہیں لاست جو گویا سٹی کا اینڈ جو ہوتا ہے جہاں پر آبادی ختم ہو جاتی ہے وہاں مراد ہے کہ سٹی کے کسی گوشے میں ہم یعنی گھومنے گھومنے جائیں سٹی کے گوشے اس کو اٹھ دوں گولتے ہیں گوشہ کہ سٹی کے گوشوں میں سے کسی جگہ ہم نہیں نکلیں گے ہم کیوں نکلیں گے ہمارے مقصد کیا ہوگا نرتاؤ ہم کھیل کود کریں گے رتا یرتاؤ کھیل کود کرنا ٹھیک ہے ہم کھیل کود کریں گے ونالابو اور ہم کھیلیں گے یعنی مستی کریں گے رتا یرتاؤ موج مستی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ہم موج مستی کریں گے ونالابو اور ہم کھیلیں گے ونطبخو اور ہم پکائیں گے منتطعامی کھانا من کا ترجمہ کرنا بلکل بھی ضرور نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے طعامن ہی کے مفہوم ہے یہ کہ ونطبخو طعامن اور ہم کھانا پکائیں گے لیکن وہ اس کی وجہ سے آرہا ہے کیونکہ آگے ایک جملہ آرہا ہے اس کی وجہ سے وہ من لے جائیں کہ ونطبخو منتطعامی اور ہم پکائیں گے کھانے میں سے ما نشتہی جو ہمارا دل کرے گا اشتہی شتہی دل کرنا خواہش کرنا جو ہم خواہش کریں گے جو ہمارا دل کرے گا ونأکلو اور ہم کھائیں گے ونرجعو فی المسائی اور ہم لوٹیں گے شام میں دیکھئے فیلم مزارے جب ہم متکلم لوٹیں گے شام میں مساؤن شام قل تو میں نے کہا ہوا قذالک یہاں پر پیش ہے ہوا قذالک ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے ہوا قذالک کا ترجمہ وہ اسی طرح نہیں کریں گے ہوا من وہ قذالک ہے اسی طرح اصلا تو ترجمہ یہ ہوتا ہے لیکن ہوا قذالک کا مطلب اوکے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ وَأَنَكُنْتُوا اُفَقِّرُوا دیکھیں کُنْتُوا اُفَقِّرُوا کونسا ماضی ہے ماضی استمراری کیوں کیونکہ فیلم مزارے اُفَقِّرُوا ہے ٹھیک ہے واحد متقلم اور یہ کانا بھی واحد متقلم کا سیغہ آیا ہے کُنْتُوا کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتو ما کنتو کنتی کندو ما کنتو تو جو فعل یہاں پر ہوتا ہے جو سیغہ وہی سیغہ کانا کا ہمیں میش کرنا پڑتا ہے تو ترجمہ ہم کیا کریں گے دیکھیں فعل مزارے پایا ہے تو اس کا مطلب کنٹینیو کوئی کام ہوا ہے پیچھے اور میں سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا سوچتا تھا یہ دو ترجمہ ہم کریں گے یہ لیکن میں نے سوچا تھا غلط ترجمہ ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ ماضی نہیں ہے اور میں سوچ رہا تھا ایزن بھی اب دیکھیں کتا اچھا ترجمہ ہو جائے گا اور میں بھی سوچ رہا تھا کیف اقضی کیسے میں گزاروں گا حاضل یوما یہ دن یہ مفہول بھی ہے حاضل یوما صحیح ہے یعنی اوبجیکٹ ہے کئی فکر کیسے ہے قضا یقضی گزارنا اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دن میں کیسے گزاروں گا ولیکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں نہیں چلتے ہیں جو ہے اور بھی چلتے ہیں تو اس کے لئے کہہ رہا ہے ولیکن اور لیکن کلم کلم فعل امر ہے یعنی بات کرو کلمہ یکلمو سے فعل امر ٹھیک ہے کلم بات کرو اخا کا اپنے بھائی سے اب وہ کون ہے اس کو ایکسپرین کیا سلیمان سلیمان سے والاخہ اور بھائی ہاشمن ہاشم سے ہاشم برودر سے بات کرو والسید عمر اور سید عمر سے بات کرو کیوں لعلہم شاید کہ وہ یخرجون نکل پڑے معنا ہمارے ساتھ شاید کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے ہمارے ساتھ نکل پڑے تو ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں وافق داود علا ذالکہ داود نے اگری کر لیا وافقہ مطلب اگری کر لینا جس چیز پر اگری کرنا اس پر ہم علا داخل کرتے ہیں بغیر علا کے وہ ترجمہ ہو گئی نہیں اور وہ غلط ہو جائے گا تو داود نے اگری کر لیا علا ذالکہ اس بات پر ذالکہ میں نے اس بات پر داود نے اتفاق کر لیا وَكَلَّمَ اور اس نے بات کر لی ہم ان سے کن سے سلیمان حاشم اور عمر سے کس نے بات کی داود نے وَكَلَّمَ الگ ہے اور ہم الگ ہے اور داود نے بات کر لی ہم ان سے وَفَرِحُوا جِدًّا اور وہ سب خوش ہوئے کون جن سے بات کی یعنی سلیمان حاشم اور سید عمر وہ خوش ہوئے جدًّا بہت خوش ہوئے وَجَاؤُوا الٰ بَيْتِ اور وہ آئے میرے گھر اب یہاں یہ نہیں کریں گے میرے گھر کے پاس یا میرے گھر کی جانب بلکہ جیسا آیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہ آئے میرے گھر مِن سَعْتِهِم سَعْتُن ٹائم دیکھیں سَعْتُن کے معنی گھڑی کے بھی آتے ہیں جو واش ہوتی ہے دیوار پہ لگتی ہے جو گویا یا جو ہاتھ میں منتی ہے وہ بھی اور جو ٹائم ہوتا ہے ٹائمیں جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی سَعْتُن کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ٹائمیں کے معنی میں ہے مِن سَعْتِهِم اپنے ٹائم سے یعنی بلکہ اگزیکٹ جو ہے وہ رائٹ ٹائم پر آئے اور وہ آئے میرے گھر اپنے ٹائم سے وَصَدِقُنَا خَالِدٌ اور میں ہمارا دوست خالد بھی آیا یہ ایک چوتھا دوست تھا ٹھیک ہے اس میں تو ہے نہیں خالد سلیمان حاشم عمر میں بھی نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے وہ سب آئے اور ہمارا دوست خالد بھی آیا فَفَرِحْنَا تو ہم خوش ہوئے بھی اس سے کس سے خالد سے خالد سے ہمیں خوش ہوئے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مَرَحَبًا یعنی خوش آمدید خوش آمد ویلکم ویلکم تو ٹھیک ہے آج ہم اتہار رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کی لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے